اب آپ سے ایک سیدھا سوال دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتر بھارت میں کیا دھرم کے نام پر ایسے فتووں کو آزادی دی جا سکتی ہے جو لوگتانترک ویوستہ کے دشمن ہو اور کیا ایسے میں بھی بھارت کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دھرم نرپکش دیش ہے کیا ایسے فتووں پر آواز نہیں اٹھائی جانی چاہیے جو لوگتانتر کی مریادہ کے خلاف ہیں کیا دھرم کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرنے والے مولاناؤں کو دیش کی لوگتانترک ویوستہ سے سازش کی چھوٹ ہونی چاہیے آج ہم بھارت کی فتوہ فیکٹری کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پشم بنگال کے مرشد آباد میں مسلمانوں کی ایک سماعت صدھار سنسطہ نے ایک فتوہ جاری کر کے ٹی وی دیکھنے کیرم کھلنے اور موبائل فون اور کمپیوٹر پر گانے سننے پر روک لگا دی ہے اس پر فتوہ جاری کیا ہے اس سمند میں مرشد آباد کے گاؤں عدویت نگر میں پرچے بھی بانٹے گئے یہ فتوہ شراب پر پرتبند لگانے کی آ مرشد آباد میں جاری کیا گیا ہے اس میں شراب اور نشیل پدارت بیچنے والوں جوا کھلنے والوں اور لوٹری کا ٹکٹ خریدنے والوں کو سزا دینے اور ان پر جرمانہ لگانے کی بات کہی گئی ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ اس میں کیرم بورٹ کھلنے والوں پر ٹی وی دیکھنے والوں پر اور موبائل فون پر گانے سننے والوں پر ایک ہزار روپے کے جرمانے کا پرابدھان رکھا گیا ہے اور جو بھی وقتی نیم توڑنے والوں کی جانکاری د ملے گا یعنی ان کی مخبری کرے گا اسے انعام کے طور پر الگ سے دو سو روپے ملے گے اس فتوے میں جن باتوں کو گناہ بتایا گیا ہے اور نیم توڑنے والوں پر جو جرمانہ لگائے گیا ہے اس کی لسٹ اس سمیہ آپ کی سکرین پر ہے آپ خود پڑھئیے اب ذرا سوچئے کہ آج کی تاریخ میں بھارت جیسے دیش میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں شریعہ قانون لاغو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ سب کٹرواد کو بڑھاوہ دینے کے نام پر ہو رہا ہے یہ لوگ دعائی دیتے ہیں کہ فتوہ جاری کرنے والے تو لوگوں کو اسلام کے راستے پر لا رہے ہیں لیکن ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت ایک لوگ تانترک دیش ہے جس کا اپنا سمیدھان اور قانون ہے اور بھارت میں شریعہ جیسے قانونوں اور فتوے کے لیے کو کوئی ستھان نہیں ہے اگر ان لوگوں کو اس آزادی کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی تو انہیں چین جا کر وہاں کے ڈھائی کروڑ مسلمانوں کی حالت دیکھنی چاہیے جو کسی بھی قیمت پر چین سے آزادی مانگ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کو نہ تو داڑی رکھنے کی اجازت ہے نہ برکہ پہننے کی اجازت ہے مسلم مہلاؤں کو اور نہ ہی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے ایسے سارے بھارت کے کٹر وادیوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ چین کے مسلمانوں کی طرف دیکھیں اور اگر بچانا ہے کچھ تو چین کے مسلمانوں کو بچائیں چین ان مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے رکھنے کے لیے شن جیانگ پرانت میں پندرہ ہزار مسجدیں اب تک توڑ چکا ہے اور کسی مسجد کی جگہ پر پبلک ٹولٹ بنوا دیے گئے ہیں تو کسی کی جگہ پر شراب اور سگرٹ کی دکانیں کھل گئی ہیں بھارت میں کٹر اسلام کو بڑھاوہ دینے والے یہ لوگ اگر ایک بار چین جا کر آئیں گے تو انہیں بھارت سے ملی آزادی کی اصلی قیمت کا احساس ایک دن میں ہو جائے گا